بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں جی اللہ کے شکریہ میں بھی ٹھیکٹا اور سب کے لئے بس یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے چاہتے ہیں تو اسی سا زندگی دے اور ہر پریشانی ہی ہی بیماری سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے آمین سب آمین تو جی آج میں نے سیری نہیں بنائی کیونکہ میں نے نیچے گئی تھی سیری بنانے کے لئے اور آج بس اللہ پاک نے مجھے بہت بچایا سے پہلے بھی میرے ساتھ جو ہونا اسی طریقے سے باگیا ہوا تھا تقریباً جب یہ امبر بہت چھوٹی تھی تو تب جی میرے ساتھ ہے سب بلکل سیم ایسی واقعی ہوا تھا تب بھی مجھے اللہ نے بچایا اور ہوا یہ کہ میں نیچے گئی کچن میں دودھ بہائی کرنے کے لئے رکھا اور چاہے بنانے دودھ بہائی کر کے میں نے ہٹا دیا تھا چاہے بن چکی تھی میں نے بھرکل لو فلم میں کیا ہوا تھا پتہ نہیں کس طرح سے کیا ہوا مجھے نہیں پتہ میں جب میں چھلنی دھونے کے لئے گئی نا تو مجھے گرم گرم سا محسوس ہونا لگا تو جو میں سوٹ پہنی ہوا نا یہ والا تو اس کا ٹوپٹہ میں نے اسے نماز کی طرح بانتا ہوا تھا تو آج میں ویڈیو نہیں بنا رہی تھی پتہ نہیں کس طرح اس میں پلو میں آگ کا شولہ اس میں پکڑ لیا اور میں ایک دن دیکھن لگی تو روش روشنی کیسی ہو رہی تو میں ہم دیکھ رہا ہی دیکھیں جی یہ نا ٹوپٹہ میرا چلی گیا اور پھر دوسر صاحب سے بھی ایک دم آگ پکڑ لی تو اس وقت تو میں اتنی یعنی اسی گھبرا آگ گئی موتر نے آکے پیچھے سے میرا ٹوپٹہ پیچھے سے پکڑ کے ایسا کھیجا اور جلی سے اس کو آگ بھجائی تو آپ یقین کریں میرا ایسا میرے پاؤں کپ پانے لگے ہاتھ کپ پانے لگے کیونکہ اس وقت جو ہوتی رہے کنیشن پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے تو کیونکہ آگ اتنی خطرناک ہوتی ہی وہ کسی کا جو آسرا نہیں کرتی تو یہ اللہ کا کرم ہے یہ کہ میں دوسری پڑھتی رہتی ہوں اور جو ہے اللہ کا نام پڑھتی رہتی ہوں مجھ سے تو اس کی برکت سے اللہ نے مجھتنا آگ سے محفوظ رکھا ورنہ میرا یہ جو آگ اتنی خطرناک لگی ت تو اس سے پہلے بھی جو میرا دوپٹے میں آگ لگی تھی تب بھی میں دلوچھری پڑھ رہی تھی اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہوتے کچھن میں کام کر رہی ہوتی ہوتی ہم بلے اتنی اتیاد کرتے ہیں اللہ جو اتنا کھانا بناتے ہیں سب کچھ بناتے کوئی اتنا تو نہیں کہ ہم بے اتیادی کرتے ہو اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ بلکل فلین جو ترنا ملکل لوگ پہ تھا تو یہ جو ہے اللہ کے نام کی برکت اور اس کے کرامات ہوتے ہیں جو ہر ہاتھ سے سکتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں تو بس اللہ نے آج مجھے بچا لیا اتنا اگر موطر نہیں دینا تو پتہ نہیں کیا میں تو بالکل میں تو آسانی خطا ہو گئے تھے کیونکہ دیچے موطر میں ہم دونوں ہی تھے جو سیری بناتے کی تیاری کر رہے تھے اور یہ دیکھیں پٹہ میرا کتنا کتنا زیادہ دیل میں جوا ہے خیر یہاں سیر دیکھیں اور جب یہ آگ اس کی پکڑی تھی اس نے تو اتنا تیز ایک دم چھولا سا اٹھ رہا تھا اور میرے بقاعدہ مجھے نا فیل ہو رہا تھا تو بس میرا دلی نہیں کر رہا میں نے ایک سیری بنانے کو میں بھی بیٹھ گئی اور گھبرا گئی دی مگر یہ ہے کہ پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے بڑے حاصل سے بچا لیا تو بس یہ کہ میں نے سوچا آپ لوگوں سے بات شیئر کر لوں کہ دوری شریف پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے نام میں بڑی طاقت بڑی جو ایک پاور ہوتی ہے کوئی بھی حاصل سے آپ کو بچا سکتا ہے تو یہ بھی بس سیری کے ٹائم ختم ہونے والا ہے تو آپ لوگ اپنے خیال رکھئے گا تو جی ابھی افتاری کا ٹائم ہونے لگا تھا تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ یہاں پر میں جو انا آج کھیمے کی کچوریاں بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک بال کے اندر ایک کپ لیا ہے میدہ اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں بیکنگ سوڈا تو ایک کپ کے اندر دو چٹکی بیکنگ سوڈا ڈال دیں اور یہاں پہ میرے پاس چھوٹا چمچ ہے یہ دو چٹکی کے قریبی ہے یہ بالکل چھوٹا والا سپون جو ہوتا نا وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور بہت بہت جلدی سے بن جاتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر نا آپ کے پاس سمان ہوتا ہے یہ میدہ اور کیمہ وغیرہ اگر نہیں ہو تو پھر جو انا آپ آلو کی بھی بنا سکتے ہیں آپ میں نے تھوڑا سا جو انا ڈال دیا اس کے اندر نمک مطلب ٹیس کی مطابق اور ریسیپی جو انا آپ میری پوری دیکھئے گا اور اسی طرح سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بہت ہی اچھا خستہ اور بہت ہی مزے کی جو انا کچوریاں بنیں گی تو ابھی جو انا میں آپ پر اس کے اندر ڈال رہی ہوں آئل تقریبا میں نے اس کے اندر دو چمچ ڈال دیا آئل آپ ہی بھی جو انا شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کو تھوڑا خستہ کرنے کے لئے تو بیکنگ سوڈا نمک اور آئل ڈال کے اچھا سا ہم اس کو مکس کریں گے اتنا کہ یہ ساری جو چیزیں اس کے میدی کے اندر اچھا سا مکس ہو جائے اچھا یہ میدی میں ہی جو انا یہ کچوریاں بنتی ہیں تو یہ ہے کہ میں اتنے ہی بناتی ہوں جتنا جو انا ہمارے روز استعمال میں ہو جائے تو مجھے آئل تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک چمچ کے قریب اور جو انا اس میں آئل شامل کر دیا تو تقریباً جو انا اس کے اندر میں سے دیکھا جائے نا اسپون کے ساپ سے تقریباً جیسے تین چمچ آپ آئل ایک کپ کے اندر لال ڈال دیں کیونکہ تھوڑا سا آئل یہ گھی اس کے اندر زیادہ ڈالتا ہے اس کو اچھا سا خستہ کرنے کے لئے اور اندر سے نرم کرنے کے لئے تو ابھی میں تھوڑی دیر اس کو اسی طرح سے ہاتھ سے مسئل مسئل کے اچھا سا مکس کر لوں گے اچھا یہاں پر میں اس میں جو انا میں آپ کو دکھا رہیوں سے ہاتھ سے ہم اسے دبا کے اگر دیکھیں نا تو تھوڑی سی مٹھی بن جائے گی تو سمجھے اب جو انا گوننے کے قابل ہو گیا یہاں پر میں جی تھوڑا سی جو انا اجوائن ڈال رہی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں ہو تو آپ نہیں ڈالیں مگر یہ ہے کہ اجوائن سے جو انا آپ کے ڈائگیز بھی ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اجوائن کے بہت زیادہ فوائد ہیں میرے پاس یہ چلتن پیور کی اجوائن ہے ابھی جو یہ ختم ہونے والی ہے اب انشاءاللہ جو ہے دوسرا میں آرڈر کروں گی تو یہ اجوائن ہم لوگ زیادہ جو ہے نا یوز کرتے ہیں جیسے پکوڑوں میں بھی ڈال دیں یا کوئی بھی آپ بیسن کی چیز بنا رہے ہیں یا چنے بنا رہے ہیں تو کیونکہ تھوڑا سا یہ ہیوی ہو جاتا ہے تو اس سے جو نا اجوائن سے ایک تو بادی نہیں کرتا دوسرا گیز نہیں کرتا اور آپ کے جو بھی کھانے ہوتے ہیں اس کو ڈائگیز کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو اس کا لنک میں دے دوں گی آپ کو اپنے ڈسکیشن ورکس میں آپ کو مغانے تو آپ مغانے سکتے ہیں تینش ہمانے لگ کے آپ مغانے لگے تو آپ کو ٹین پرسنٹ ڈسکاون بھی بھی لے گا دوسرا یہ ایک 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 صاف ستری ہوتی ہے اور کافی اچھے جو نا ٹائٹ پیک میں کافی چل جاتی ہے یہ تو یہاں پہ جی اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کرنا اس کو نرم ہاتھ سے اس کو گھون لوں گی تو تھوڑا سا جو نا میدہ ہے یعنی ایک کپ تو تھوڑا سا مجھے کم چیز جو نا گھون دے میں تھوڑا سا مجھے تھوڑا مشکل لگتی ہے زیادہ جو میدہ ہوتا ہے نا وہ میں آسانی سے گھون لیتی تو کیونکہ ہاتھ میں جو نا یہ نا مطلب سمٹ کے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ میں مطلب سے جو نا بار بار ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ صبح جو سین ہوا تھا نا بڑا خطرناک ہوتا اللہ پاک نے اتنا کرم کرائے نا کہ بس میں اس کا جتنا شکر اتے کروں اتنے ہی کمیں اور آگ اور پانی جو نا وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا یہ اگر آپ کے اگر پکڑ لینا یہ آگ یا پانی تو وہی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے اور کسی کی قابو میں نہیں آتا تو اللہ سے ہر وقت جو نا اسے پناہ مانگنے چاہیے اور بری جو نا گھڑی سے پناہ مانگنے چاہیے تو مگر خواتین یہ ہوتی نا ان کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ مہت کے گوہ میں آ کر نا کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ گیس چھوڑیاں چاکو سب کچھ اتنی خطرناک ڈینجر ہوتی ہے نا تو ان کو سب کو بہت طریقے سے استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ جو میدے کو میں نے گون کرنا اور ایک جگہ جو ہے میں نے جمع کر کے ایک پیڑا بنا کے اکپر سے آئل لگا کے اس کو ٹھک دیا ہے تھوڑا سا سوریز دیں گے تو یہاں پر میں نے سوچا اس کی جلی سے جو نا اس کی فیلنگ جو نا میں تیار کر دیتی ہوں تو فیلنگ کے لیے میں نے یہاں پر ایک ٹیبلی سپون میں نے آئل ہی ہے اور پیاس جو میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی تو میں اس کو جو نا ایسے ڈیسپوزیبل ڈیش میں ڈال کر فریز کر لیتی ہوں پھر جو کام آتی ہے تو پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں آ جاتی ہے جو کام جتنا آپ کو کرنا ہوں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوتی یہ اگر آپ اس کو فریز کر دیں تو ہمیشہ جو نا اس کو ڈیسپوزیبل ڈیش میں ہی رکھیں تاکہ اس کی جو اس میں لینا اور چیزوں میں نہ جائے تو یہ چوب کی ہوئی پیاز ہے میں نے ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا یہ جنی فریز ہوئی ہوئی ہے تو تھوڑا سا میلٹ ہوتی ہے یہاں پہ میں نے درک لسن ایک چب میں ڈال دیا اور یہ کیمہ میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا تو یہ میں نے جو نا مشین سے چوب کیا ہوا کیمہ رکھا ہوا ہے اگر ایسے دیکھیں تو تقریباً سو گرام کے قریب ہوگا تو میں نے یہ ڈال دیا اور اس کو جو نا اب اچھا سا ہم مکس کر لیں گے تو کیمہ کی کچوریاں جو نا یہ ہوتا ہے کہ اچھی بھی بنتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی احسان سی اس کی ریسپی یہاں پہ میں نے جو ہے تقریباً آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر نمک اور تھوڑا سا میں نے پانی شامل کیا ہے بلکل تھوڑا سا تاکہ کیمہ جو ہے نا وہ جو بھی تھنڈا ہو رہا ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے اور اب ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے اس کا میری جو ہے وہ چورتہ ہی ٹی اسپون ہے یا یہاں پہ میں نے خل د definition Training Hmm اور دنیا پورڈر میں نے تقریباً وہ بھی چوتھائی ٹی سپون ڈالی ہے اور گرم مسالہ میں نے وہ بھی چوتھائی ٹی سپون ڈالا ہے تو گرم مسالہ جو ہمیں کم ڈالنا چاہیے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے روسٹڈ سفیز زیرہ اور یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے ایک چمچ یعنی ون ٹی سپون ڈالا ہے اس کے اندر چمچ اس کا چاٹ مسالہ کا اچھا یہاں پہ بس یہ چیزیں ہم ڈال کر بلکل ہلکی آج پہ ہم اس کو پکنے دیں گے تاکہ کیمہ جو ہے وہ جلی سے گل جائے اور چکن کا کیمہ ہے تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہاں پہ اس کے لئے میں تھوڑا سا ہرہ دنیا اور ہری میرے اس کو میں چوب کر رہی ہوں تو ہرہ دنیا میں نے دھو کر اور پھر میں جو نہ کاٹ رہی ہوں اچھا جب بھی آپ ہرہ دنیا رکھیں اس کو کبھی بھی گھیلہ کر کے نہیں رکھیں جنہیں دھوکیں نہیں رکھیں اس کو آپ ایسی اگر آپ کو زیادہ فریز کرنا ہے نا تو آپ اس کی ڈنڈیا نکال کر اس کی پتے توڑ کر رکھ دیں تو کافی دن تک ہرہ دنیا چل جاتا ہے تو ویسے ماشاء اللہ بھی رمضان ہے تو کافی زیادہ جو ہے نا ہرہ دنیا جوز ہو رہا ہے یہاں پہ جی میں نے آدھا لیمو جو ہے نا اس چکن کے اندر میں نے ڈال دیا اور اس میں میں نے اوپر سے ڈال دیا ہرہ دنیا اور ایک میں نے ہری میں نے جو ہے نا وہ کٹ کے ڈال دیا یہاں پر میں نے دودھ جو ہے وہ میں نے شامل کر دیا اس کے اندر تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس سے جو ہوگا کہ یہ جو کیمہ ہم جو اس کی فیڈنگ بنا رہا ہے نا تو وہ اچھی سی بن جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا میدہ بھی جو ہے نا گھول کے ڈال سکتے ہیں تو ایک چمچ آپ میدہ گھول کے اس کے در ڈال دیں تو اچھی سی جو ہے نا اس کے اندر یعنی سب چیزیں جو ہے نا جور جاتی ہیں اب میں بس اس کو جو ہے نا اتنا چلا ہوں گی کہ اس کا جو ہے نا پانی بلکل خوشک ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ یعنی مطلب ہم نے جو پیاز وغیرہ ڈالی ہے نا وہ بھی تھوڑا سا پانی جو ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے تو یہاں پر میرے دیکھو آپ کو دکھا رہی ہوں ملکو ڈرائے ہو گیا تو اب کیمے کو جو ہے نا ہم رکھ دیں گے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے تو بس یہ آج میرا پتنی ہے کہ دوپٹہ میرا جلا اور ایک جو بھی میں سوٹ پہنی ہونا یہ دوپٹہ یہ بھی پتنی کسی چیز میں فس گیا نا یہ نیچے سے پھڑ گیا تو پھر میں نے بعد میں دیکھا چاہیے تو اب جو ہے بس ایسا ہی ہے کہ بس بڑوں کی بات کو ماننا بھی چاہیے ابھی میں آگئی تھی اوپر اور پھر میں نے جو ہنا یہاں پر آکے میں نے میں نے سوچا جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں یعنی ہادہ پڑھ لیتی ہوں سپارہ پھر یہ فجر میں پڑھ لیتی ہوں ایک سپارہ تو اس طرح سے جو ہوتا نا کہ میں قرآن پاک کوشش کرتی ہوں جیسے ٹائم ملے تو پھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک جو پڑھ لوں تاکہ جو ہے ابھی جو جاگنی علی راتیں آرہی نا اس میں بھی ہم پڑھیں گی ماشاءاللہ تو یہ کہ دو قرآن پاک تو کمپلیٹ ہو جائیں کوشش تو یہی ہے اور ایک جو ہے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کی لئے نام کا ہم لوگ پڑھتے ہیں دوسرا سب کے لئے ہم پڑھتے ہیں تو بس یہ ہے ماشاءاللہ مہتر کے تو کافی سے زیادہ ہو جاتے ہیں تقریباً چھ ساتھ اس کے قرآن پاک ہو جاتے ہیں تو اس کی سپیٹ زیادہ ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے تو بس یہ ہے کہ ہمیں جیسے ٹائم ملتا ہم اپنے ٹائم کے حساب سے جو ہے نا آہ مینیج کر لیتے ہیں ابھی جی میں نیچے آئی تھی اور آ کے نا آٹ ایک آہ جو ہم نے گون کے رکھا تھا نا کچوریوں کا میدہ تو اس کو میرے رہے بنا لیے اور اس کو جنا ہتے لی پر رکھ کے آپ اس طرح سے فیلا لیں یا پھر آپ اس کو بیلنس بیلیں اس طرح سے اور اس میں جو ہے جو ہم نے ابھی اس کی فیلنگ بنای ہے نا اس میں ایک ایک یا ڈیوڑھر چمچ اس کے اندر ڈال کے اور اس طرح سے ہم اس کو نہ کور کر لیں گے ایک کیمے کو اور ابھی جو ہے میں اس کو اس طرح بنا کر رکھ رہی ہوں پھر یہ ہے کہ بیلنس صحیح ہم اس کو تھوڑا سا بیل کر اور تھوڑا بڑا کر لیں گے اچھا کر کہیں سے ایسا لگے آپ کو کہ کہیں سے جیسے سراخ ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا میں دیکھیں جو ہم نے یہ پیڑا ہے نا اس کو تھوڑا سکھیں کہ آپ اس کو سراخ کو بند کر لیں تو اسے گھبرائیں نہیں کہ آپ کیسا ہو گیا یا ایسا ہو گیا میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ کہ یہاں پہ میں جلیل دی جو ہے نا ابھی اس طرح سے میں بنا کر رکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ بہت اچھی جو چٹنی بنتی ہے آلو کی ساکھ جو نا وہ بنتا ہے تو مگر یہ کہ اس سے بھی کھائی جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے دہی کی چٹنی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ کھٹی پودینے اور ہردنی کی چٹنی کے ساتھ جو نا یہ کچوریاں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ کیچپ کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو یہاں پر میں اس کیلئے جو نا املی کی ہری چٹنی بناوں گی مجھے اس کی بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے اندر زیرا تھوڑا سا ہردنیا اور لیسن ڈال کرنا اور ایک دو ہری میرے ڈال کے اس کو پیچھ لیں گے تو ہری چٹنی بڑی مزیگی بنتیس کے ساتھ اور املی ہوتی ہے املی کا پلک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہے نا آپ کھائیں گے نا تو آپ کو واقعی بہت مزا آئے گا یہاں پر جس کو میں اس طرح سے نا ہلکا ہلکا سا بیلن سے اس طرح بیل رہی ہوں زیادہ ہمیں نہیں بیلنا بس یہ کہ کچوریوں کے حساب سے نا ہمیں جتنا سائز ہمیں بڑا رکھنا ہے ہم بیل لیں گے اور اس طرح سے پھر بیل بیل کے نا میں ٹرے میں رکھ رہی ہوں پھر جو ہے ہم فرائے کر لیں گے تو ابھی بس روزیں کھلنے کا ٹائم جیسے جلیلی خریب آتا نا تو پھر یہ ہے کہ جلیلی ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور روز ایک ہی چیزیں نا کھاکا کے بھی بچے نا بیزار ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز کھا رہا ہے تو میں جو کوشش کرتی ہو کہ کبھی کچھ بنا لوں کبھی کچھ بنا لوں تو یہاں پہ مہتر جو ہے نا وہ فروٹ وغیرہ وہ بنانے کی تیاری کر رہی ہے اور میں جو ہوں یہاں پہ کیمی کی کچوری ہیں جو نا بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس جتنی بڑی کرائی ہے نا ہم اتنی اس کے اندر کچوری ہے شامل کر دیں گے جو ہے اس کو میڈیم ٹیمپریچر میں اتنا رکھنا ہے کہ زیادہ گرم اتنا نہ ہو کہ جسی ہم کچوری ڈالے اوپر سے جو ہے نا وہ جلنا شریع ہو جائے اور اندر سے وہ نا کچھ رہ جائیں تو بس اتنا ہو کہ جب آپ تھوڑا سا ہاتھ لگا کے اوپر سے دیکھیں نا تو خلقی سے آپ کو گرماش محسوس ہو یہاں پہ جی میں نے اس میں کچوریوں ڈال دی اور میڈیم فیلم کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے یہ کیمی کی کچوریاں تو جی سب سے میں یہی کہتی ہوں اور یہ میرا کسی کو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں بہت مطلب اچھی ہوں میں کہتی ہوں کہ کوئی آپ کو جو آپ کچھ کرتے ہوں اور آپ کسی کو بتائیں تو اچھی بات بتائیں تاکہ وہ بھی اگر کرے نا تو پھر اس کا بھی سواب آپ کو ملتا رہے اور یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ ایسی ایسی بات بتانا چاہیے جو دوسرے کچھ ہونا اس کے فائدہ کریں تو بس یہ ہے کہ ہر وقت دوری شریف پڑھتے رہے اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا دوری شریف کا کتنے زیادہ فوائد ہیں اس کے تو میں بتائی نہیں سکتی انشاءاللہ میں آپ کو میرے پجیبیتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی میں کہ میں مجھے جو ہے نا ان سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور ویسے تو سب کوئی فائدہ ہوتا ہے اس سے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ نہ ہو مگر یہ ہے کہ کتنی کتنی برائیوں سے انہا اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے اس کی کیا کیا کرامات ہے نا تو آپ خود جب اس کو کنٹینی اپنا عادی بنا لے گے نا تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی جو ہے ہماری زبان میں تاثیر آ گئی ہے اور اس کا جو نا اثر ہو رہا ہے تو ان چیزوں کا اثر جب ہی ہوتا ہے جب آپ جو نا برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے جھوٹ نہیں بولیں کسی کا جو ہے ایسا دل نہ دکھائیں کسی کی کوئی ایسی برائی نہ کریں تو تبھی جو نا دعا ہوئے بھی آپ کی اثر کرتی ہیں اور کوئی بھی آپ کچھ پڑھا ہے نا اس کا بھی اثر ہوتا ہے یہاں پہ جی یہ کچھ کچھو رہی ہیں جو قیمی کی بنائی تھی نا اوپر سے میں تھوڑا سا حراتینیہ گارنش کر دیا خوبصورتی کے لیے اور میں نے ہم املی کی ہٹی چٹنی انجو ہے نا اس کی بنائی ہے تو ابھی میں بس اس کی باعث عبر کروں نا ابھی میں میرا دل کر رہا ہے کہ بہت ہی مزی کی بنیتی ماشاءاللہ سے اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اور یہ بھی اتنی گرم ہے نا بس میرا بھی ہاں جل رہا ہے تو اللہ سے بس دعا ہے اللہ پاک ہمارے جو بھی ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہیں جو بھی ہمارے ہم اچھا کچھ عمل کرنی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے آمین سبح آمین تو یہاں پر جی ماشاءاللہ ہمارا جو ہے افتاری کا دسترخان لگ گیا اس میں ہم نے بنایا ہے مرچ ہر پکور ہے انشاءاللہ آپ کو مرچوں کی ریسی پی دوں گی کیونکہ کافی کمنٹس آئی تھی ہو یہاں پر یہ چکن بریڈ رول بنائے اور فیروڈ چاہٹ ہے ساتھ میں جی خجور ہے اور ہم نے جو ہرا لیمو پانی کا جو ہے نا شربت بنایا ہے صرف لیمو تھوڑا سا نمک ڈال کے نا اس کا شربت آج کل ہم لوگ بنا رہے ہیں تو اسی یہ ہے کہ تھوڑا فریش میں ہو جاتی ہے فریش ہو جاتا ہے انسان اور یہاں پہ سب کو اللہ پاک اپنے افضو امان میں رکھے اور جی یہاں پر میں اجاز چاہوں گی سب سے اپنا خیال رکھیے گا مجھے پہ دعا ہم یاد رکھیے گا زندگی رہے تو پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ